اگر ہم اپنے گھر میں بیگانہ کر رہے ہیں اور ہم سب کی سوچ ایسے ہی کہ ہم اگر ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے اب ہم پریوٹ ہاتھ میں چلے جائیں گے سرکاری ہاتھ میں رہیں گے ہم اگر کوئی بندہ پانی میں کھیل لے خشکی میں کھیل لے کے آئے کنارے پہ نہ وہ پانی میں ہے نہ وہ خشکی میں ہے کچھ ایسا ہمیں لگ رہا ہے کہ اپنے گھر میں ہی ہم لوگ بیگانے ہو رہے ہیں بیجلی ڈپارٹمنٹ کے ملاثبے اثر نہیں پڑے گا ہم تو ہمیں تو کہہ رہے کہ آپ ہمارے ملازم ہو لیکن جو پہلا سیٹ بیک ہمیں ملا کہ وہ تھا گرانٹین ایٹ جو ہماری تنخہ ملتی تھی جیسے فارس والوں کو ملتی ہے ایڈکیشن والوں کو ملتی ہے آج ہماری تنخہ ہے ویسے کبھی پندرہ کو ملی نہیں ملی ملی بھی اس کو اس کی سیکشن آتی ہے سیکٹریٹ سے وارنہ جو روٹی میں ہماری تنخہ مینا ختم ہمیں تنخہ ملنی چاہیے تھی تو گرانٹین ایٹ سسٹم جب سٹارٹ ہوگا تو ہماری تنخہ میں انٹائی بہت گزار نہیں ہوتی ہے تو پہلا ہمیں یہ یہاں سے لگا کہ ہم لوگ تھوڑا سا سائیڈ لائنڈ ہوئے ہیں پہلا ایفیکٹ ہمیں وہی تھا پبلک کیلئے کیا ہے کہ اگر ہم سپوز یہ پریوٹیزیشن کی طرف ریپارٹ میں چلا جاتا ہے تو پھر ہی خالی بیجلی ملازمین کا مسئلہ نہیں رہے گا اس میں سب سے ترہا پبلک کا ایشیو ہوگا پرائیوٹ کمپنی آئے گی پرائیوٹ پلیئرز آئیں گے بیگ پلیئرز آئیں گے ابھی جو دو ڈائی تی روپے کا یونٹ یہاں پہ چال رہا ہے اسی کے ساتھ پر اس کی بیلنگ کرتے ہیں یہ ساتھ آٹھ روپے سے یونٹ کم جانے والا نہیں ہے تو جتنا مسئلہ ہی ہمارا ہم سمجھے کہ اتنے مسئلہ ہی پبلک کو سمجھ آنا چاہے اور پبلک کا ہی مسئلہ ہے ہم لڑائی اپنی لکھاریں لڑ رہے ہیں پبلک کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں اور اپنی بھی لڑائی رہے ہیں